ادھر بارڈنر میں ہندو توکی بچ پر یوگ گرو سوامی رام دیو فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے تو پریاغ راج میں سنگر باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور دیریندر شاستری سادھو سنتوں اور لوگوں کو بھارت کو ہندو راشت بنانے کی شپت دلوا رہے تھے جو بابا ایک مہینے پہلے منتر دربار صدی دیوی شکتی کی مہمہ بتایا کرتے تھے اب ان کے اجنڈے میں ہندو راشترا رام چرط مانس گھر واپسی جیسے مدی آگئے اب وپکش دھرم گروہوں کے اس پچار کو بی جے پی کے لیے بیٹنگ کے طور پر دیکھ رہا ہے باگیشور دھام والے بابا نے پریاغ راج میں پھر لی بھارت کو ہندو راشترا بنانے کی شپت اپنے دربار میں چمتکار کرنے اور من کی بات جان لینے کا دعوی کرنے والے پنڈیت دھرینڈر کرشن شاستری ان دنوں پریاغ راج میں چل رہے ماغ میلے میں موجود دیش کو ہندو راشترا بنانے اور رام چرط مانس کو راشتری اگنت کا درجہ دینے کی مانگ کر کے سرکھیوں میں آئے باگیشور دھام کے پیٹھا دھشور ہندو توا کے سب سے نوجوان برینڈ ایمبسیڈر بن چکے اب وہ جہاں جاتے ہیں وہاں جائشری رام کا ادھوش ہونے لگتا پریاغ راج میں بھی بابا کی انٹری کسی بڑے سیلیبرٹی کی طرح ہوئی انہیں دیکھتے ہی ہزاروں لوگ جمع ہو گئے بڑے بڑے سنت بھی ان کے ساتھ منچ پر دکھنے کو لے کر بیتاب دکھے جب پرچھی والے چمتکاری بابا نے سنگم میں ماغ میلے میں آستھا کی ڈبکی لگائی تھی تو میڈیا کے کیمروں کا فوکس انہی کی اور تھا بابا نے آج تک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سو بھاگیشالی ہیں جو انہیں ایک ساتھ اتنے سنتوں کا آشیرواد ملا لیکن وہ اپنا ایجنڈا بتانا نہیں بھولے سنتوں کا آشیرواد لیا اور سارا سادھو سماج ایک ساتھ ہے اور بھارت ہندو راشت کی اور اگرشن آپ نے کیا سنتوں سے ملاقات کری ہے کیا کہیں گے ہندو راشت کی ہم نے آشیرواد لیا ہمیں سنتوں نے اپنے چرنوں کی دھولی دی ہے ڈکی بھی لگائی ہے سنتوں کی چرنوں کی رج میں بھی لگائی ہے اور سنگم میں بھی لگائی ہے